موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل لائبہ ہیل ٹپس ویوورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے آپ بہت ہی ایزیلی اپنے گھر پر سکن پالش کرنے کا طریقہ کر سکتے ہیں یہ سکن پالش آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے ساتھ ہی سکن کمپلیکشن کو لائٹن کر کے سکن کو برائٹ بنائے گا یہ سکن پالش آپ کی سکن پر ایک سکن پریٹمنٹ کی طرح کام کرے گا اور سکن کو سوفٹ سمود اور ہیلڈی بنانے میں بہت ہی مدد کرے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پر اس کے پہلے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ایوری لیٹس بیوٹی اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے پانے کے لیے اس کے لیے آپ لوگ کو چاہیے اولیویا کلینزنگ ملک کریم ایک پیک گولڈن گرل وائٹننگ پاوڈر ایک چھوٹائی کھانے کا چمچ گولڈن گرل سوٹنگ لوشن ایک کھانے کا چمچ گولڈن گرل سکن شائنر آدھا کھانے کا چمچ ویٹیمن ای کیپسول دو عدد طریقہ استعمال ایک شیشے یا پلاسٹک کی پیالی لے کر ان سب اجزاء کو اتنا مکس کرے کہ یہ یک جان ہو جائیں یاد رہے کہ ان کو مکس کسی پلاسٹک کی چمچ سے ہی کرنا ہے سب سے پہلے کلینزنگ ملک سے پورے چہرے اور گردن پر اچھی طرح سے مساج کرنا ہے ہاتھوں کو گول گول گھما کر مساج کریں پندرہ منٹ تک مساج کرنے کے بعد کسی ٹیشو پیپرز یا فیشل سپنج کی مدد سے چہرے اور گردن کو صاف کریں پھر جو مکسر بنایا ہے اس کو برش کی مدد سے چہرے اور گردن پر چہرے کے بالوں کی مخالف سمیت یعنی کہ اپوزٹ سمیت میں لگائیں نیچے سے اوپر کی جانے اس مکسر کو پانچ منٹ اپنے چہرے پر لگا رہنے دے اور پانچ منٹ بعد سپنج کی مدد سے صرف گالوں پر سے یہ مکسر ریمو کر دے اور پھر برش سے دوبارہ یہی مکسر گالوں پر لگائے اور تین منٹ تک لگا رہنے دے پھر فیشل سپنج کی مدد سے چہرے اور گردن کو صاف کر لیں اس طریقے سے سکن پالش کرنے سے چہرہ نہ صرف بہت گورا ہوگا ساتھ ہی ہر طرح کے داغ دھبوں سے پاک ہوگا اور چہرہ بالکل نکر جائے گا فرینڈز اس میں سودنگ لوشن ہے یہ آپ کی چہرے کو ہر طرح کے نقصان سے بچائے گا ویوورز آپ کو ڈرنا بالکل نہیں ہے اس میں پہلے سے آپ لوگوں نے سودنگ لوشن ملانا ہے اور اس سے آپ کی چہرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ تو ویوورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ اللہ حافظ